یہ پیغام چلانے کی ضرورت ہے کہ جس مسجد میں امام کو تنفاظ کم دی جاتی ہے اس مسجد میں تعمیر کے نام پر چندہ نہیں دینا چاہیے میری بات سے ابھی آپ کو اقتلاف ہوگا یہ نرو دیوار پر جو آپ نے ٹائم لگائے میں اس کی ضرورت نہیں تھی یہ آنامہ کے قیامت میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے ہم مسجدوں کی تعمیر پر لاکھوں روپیہ خرجہ کرتے ہیں لیکن امام کو اچھی تنفاظ دینے کی ہمیں توبیت نہیں ہوتی تنفاظ دینے کے لیے اگر بڑھانے کی بات آئے تو تنسکیوں میں اس طلاف ہو جاتا ہے انہیں توبیتا سمجھا تھا کہاں سے لائیں گے کہاں سے لائیں گے تم کیا اپنے گھر سے دے رہے اپنی جیب سے دے رہے جو خدا دے رہا ہے تم دو وہ خدا دے گا تو ہم لوگوں کو امام کے تعلق سے اپنی سوچ بدلنا چاہیے اپنا رویہ بدلنا چاہیے احترام کی نظر سے دیکھیں عزت کا سلوک کریں اور خاموش خدمت کریں اس بات کی کوشش کریں کہ امام کو اچھی طرفہ ملے یہ کوئی فقیر نہیں ہے کہ آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لئے آئے گا یہ سفید پوش شخص ہے جو اپنی عزت تھاک کر کے آپ کی مسجد میں خدمت کر رہا ہے پانچ وقت تا آپ تقبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کر کر پہلی سفنے دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے اور امام سربی ہو گرمی ہو بارش ہو بھانات اچھے ہو خراب ہو وہ بیوار ہو تندرست ہو خوشی کے موقع میں ہو غمی کے موقع میں ہو نماز کا وقت تو ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اسے آنا پڑ کر اور اگر امام کبھی تاخیر سے آیا